مزفر آباد پولیس دھیر کورٹ پولیس کے مطابق احمد فرہاد کو شناکتی کارڈ نہ ہونے اور نام نہ بتانے پر حراست میں لے کر مقدمہ درج کیا گیا تھانہ دھیر کورٹ پولیس کی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا احمد فرہاد آزاد کشمیر میں ہے بطور عدالتی معاون آئینی امور پر معاونت کی ہیں پیچھے وکلا کا آہاتہ عدالت میں قاور مانی کا پر حملہ تھپڑ مارے گئے قانون نے پانی کی بوت لپیں کی اور تھپڑ مارے وکلا نے عدالت کے باہر بھی پیچھا کیا ہاتھا پائی کے دوران قاور مانی کا زمین پر گر پڑے ادھر دوران عدت نکا کیس میں قاور مانی کا کا جج پر عدم اعتماد فیصلہ لٹک گیا جج فیصلہ سنائے بغیر چیمبر پر چلے گئے سیشن جج شاروخ ارجمن نے کیس ٹرانسفر کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا مطایا کہ اس کے مدعی نے عدالت میں عدم اعتماد کیا قاور مانی کا کی اسی طرح کی ایک اپیل پہلے مسترد ہو چکی درخواست ہے کہ اس کو کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کیا جائے ہائی کورٹ ان اپیلوں کو نمجانے کے لیے ٹائم فریم فیکس کریں اس نے پڑی غیر اخلاقی گپتگو کوٹ کے اندر کی ہے آخر میں جج صاحب پر پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کی طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاف کا قتل ہے یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے کمرہ عدالت میں پینڈ راپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے کیس کا فیصلہ نہ سنانا انصاف کا قتل ہے چیئرمن پی ٹائی بریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک کہا خاور مانکہ نے کمرہ عدالت میں غلط الفاظ استعمال کیے منصوبہ بندی سے جج پر دباؤ ڈال کر فیصلہ ملتوی کر آیا گیا عمر ایوب نے کہا آج ہر صورت فیصلہ آنا چاہیے تھا شبلی فراس بولے خاور مانکہ نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی علی محمد خان نے کہا سابق وزیراعظم کو عدالت کے سامنے گالی دی گئی بانی پی ٹائی جلد جیل سے باہر آئیں گے حکومت پیلن مزاہبہ ماہنگی کو قلیدی اہمیت دیتی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے بدپت راہنماؤں کے وفت کی ملاقات وزیراعظم نے کہا پاکستان کو اپنے بدپت کے قدیم ورسے پر فخر ہے ادھر وزیراعظم سے آج ایمکیم کا وفت بھی ملاقات کرے گا سیاسی صورتحال پی گا آرڈیننس اور نیب قوانین پر گفتگو ہوگی ملک بھر میں سورج کا پارہ ہائے سندھ میں جھلسا دینے والی گرمی جانے لینے لگی جام شورو اور ہیدر آباد میں ہیٹ ویو سے تین افراد جام بہاق جام شورو میں گھر کے باہر کھیلتے دو بچے بے ہوش دس سالہ راشد اور بارہ سالہ علی شیر اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیدر آباد میں ایک اور پولیس اہلکار جمیل جان کی بازی ہار گیا جاکاب آباد اور دادو 51 دگری ٹمپریچر کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر سبی خیرپور لڑکانہ مہنجو داروں میں 50 دگری ریکارڈ سکھر روہڑی نوابشاہ تربت لسویلہ 49 ہیدر آباد رحیم یار خان پڑیدن میں 48 دگری ریکارڈ لاہور کا درجہ حرارت 46 کراچی کا 42 تک جا پہنچا شدید گرمی سے چرند پرند پریشان لوگ بھی گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے حکومت کا دو سو یونٹ تک پچھلی استعمال کرنے والے سارفین کو ہر ممکن ریلیف دینے پر اتفاق نواز شریف اور شہباز شریف کی سرسدارت مسلم لیکڈون کا مشاورتی اجلاس عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر تباطلہ خیال سادر نون لیک نواز شریف کی بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے ہدایت اجلاس میں سرکاری اخراجات کو کم کرنے پر اتفاق وفاقی بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کیے جانے پر اتفاق پتوکی کے نواحی علاقے سرائے مغل میں گیارہ بچوں کی پوری سران بھال سبائی وسیر خواج عمران عزیر کا کہنا ہے بچوں کی امواد خاصرہ سے نہیں ہوئے ریپورٹ بہتر گھنٹوں میں مل جائے گی پسرالہ پنجاب پر ایم نواز کنوٹے سیکرٹری ہیلس سے ریپورٹ طلب برزیز بچوں کے علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے ہدایت قصرہ اور دیگر امراض کی ویکسنز کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم وصریالہ نے کہا کتاہی کا تائہن کر کے قرار راکعی ساساتی جائے گی مہنگائی کی ستائے عوام کے لیے اچھی قبر یا کمجون سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان پیٹرول ساڑھے پانچ روپے ڈیزل چار روپے تیس پیسے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان لائی ڈیزل پانچ روپے آٹھ پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کمی متوقع حتمی منظوری وزر آسم دیں گے ادھر ایل پی جی کی قیمت میں ست روپے فی کلو کی بڑی کمی ایل پی جی کی قیمت دھائی سوا سے کم ہو کر ایک سو اسی روپے فی کلو ہو گئی وفاقی وزیر سنت و پیداوار کی زیر سدارت شوگر ایڈوائزری بورٹ کا اجلاس خریف سیزن کے دوران چینی کے سٹاک پوزیشن کا جائزہ شوگر ملز مالکان نے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی برامت کرنے کی اجازت مانگ لی برامت کا فیصلہ حکومت کے اندر مشاورت کے بات کیا جائے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے مقامی ضروریات پوری ہونے کی شرط پر چینی ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوگا برامت کی اجازت پر چینی کی قیمت میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنانا ہوگا مانی پی جی نے پنجاب حکومت کی جانب سے کیسز کی منظوری کا اقدام لاہورہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے لطیف خوصہ کی وساطت سے ترخواست دائے کہا گیا پنجاب قابینہ کے اقدام آرٹیکل دس کی خلاف فرصی ہے عدالت پنجاب حکومت کی جانب سے مقادبات کے اندراج کے اقدام کو کالا دم قرار دے فرد واحد کی ڈکٹیٹر شپ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ترجمان تحریک انصاف راوف حسن کی نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹائے کے خلاف عدد اور سائفر کیس ختم ہو چکے القادر اور توشہ خانہ کیس بھی جھوٹ پر مبنی اور سب کے سامنے واسے ہیں پاکستان کی چھائی کائیاں مشکلات میں ہیں الیکشن ٹیبینلز کے قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کی ثوابتی تھے موجودہ ٹیبینلز پر قرار رکھے یا تعدیلی لے کر آئے میں واقع مصرح قانون آسم نصیر تارل کہتے ہیں جب آئی کورٹس نام بھیج کر حکوم جاری کریں گی تو آئینی ادارہ آئین کے مطابق چلے گا الیکشن کمیشن کو اس طرح کی ہدایہ دینا مناسب نہیں تھا نیب آرڈنس تارامین پر بولے جب قانون پنتے ہیں تو ان میں اسی طرح بہتری آتی ہے حکومت حتق عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کر کے قانون سازی کرے ترجمان نیشنل پارٹی کہتے ہیں سبائی اور وفاقی حکومتوں کو قانون سازی سے متعلق سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ایدو لزہ کی آمد آمد مویشی منڈیاں سچ کے ہی ناظرن بائی پاس کے قریب مویشوں کا سب سے بڑا میلا منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور دیکھنے واروں کا رشت لگ گیا بیوپاریوں نے قیمتیں بتا کر شہرینیوں کے خوش اڑا دی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم کے لندن میں ڈیرے اوول سٹیڈیم میں دو گھنٹے پریکٹس تیسرا ٹی ٹونٹی بھی بارش کے باعث نہ ہو سکا قومی ٹیم شائکین کے درمیان پہنچ گئی شائکین کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں گرین شرٹس کے عزاز میں پاکستان ہاؤس لندن میں اشائیہ چیئرمن پی سی بھی موسی نکوی کی بھی شرکت اور فرانس میں فیشن کی رنگینیاں اروج پر پیریس فیشن ویک میں مارڈلز کے جلوے دیدہ زیب ملبوسات کے ساتھ ریم پر وا موسیقی